کہ کیسی آر کے لیے ہم نے اٹھتیس کنال جگہ خالی کرا لی ہے پانچ کنال زمین ابھی جو ہے وہ خالی ہونا باقی ہے اس کے بارے میں سندھ گورنمنٹ سے کل ہم نے باتچیت کرنی ہے جو پانچ کنال فورٹی تھری کنال کل کیسی آر ہے کیونکہ کیسی آر منصوبہ سندھ حکومت کا ہے اس لیے ہماری خواہش ہوگی کہ ہم ان سے بھرپور تعاون کریں سیکنڈلی پندرہ سے بیس تاریخ کے درمیان ہم نے گیتا جو ہے افغان ٹریڈ کی ٹرین بھی یہاں سے جاری کرنے کا فیصلہ کی ہے اور یہ ایک بہت بڑی سمگلنگ کے خلاف بھی ایک بہت بڑا حل ہے کہ برائے راست پورٹ سے افغان ٹریڈ کا مال جو ہے وہ ازہ خیل تک اور چمن تک دونوں سٹیشن تک ہم مہیا کریں گے اور اس کو ہم برائے راست انٹرنیٹ پہ بوکنگ ہوگی ان کی اس ٹرین کے لیے جو سمان بھیجنا چاہیں پندرہ اور بیس کے درمیان تھرڈی کراچی میں جتنی ہماری امپورٹنٹ پراپرٹیز ہیں اس کو بھی ہم واپس لینے کے لیے خاص طور پر پی سی کے ساتھ حیات اجنسی ہے پھر سٹاک اکشینج کے ساتھ ہمارا پلارٹ ہے نل سی کا پلارٹ ہے جمعہ گوٹ میں ہماری زمین ہے اور آئی ایچ اندریگر روڈ پہ ایک دو ہمارے اور پلارٹ ہیں جو لوگوں کے ہاتھوں میں بلاوجہ استعمال ہو رہے ہیں وہ ہم نے واپس لینے کا آج کمیٹی میں فیصلہ کی ہے تاکہ ریلوے کی ارننگ میں اضافہ کیا جا سکے اور چوتھا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لاہور سے اہم بزنس کا حب جو ہے کیونکہ کراچی ہے اس لیے ہم نے فریٹ اور لینڈ کے ایشو کے لیے کراچی کو سٹنگٹن کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ کراچی ریلوے میں لاہور سے ذمہ داران افسر کو شفٹ کر دیا جائے بجائے اس کے کہ وہ لاہور سے کراچی آئے اور پھر جائیں وہ کراچی میں ہی رہے ہیں اور کراچی کی ریل کے فیصلے کراچی میں کیے جائیں اس کے علاوہ ہم نے حیدر آباد کی جو ورکشاپ ہے اس کو اپگریڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ جو سامان ہم اپنی ویگنز مغل پورا جا کے ٹھیک ہوتی تھی یہاں سے جاتی تھی پھر واپس آتی تھی وہ حیدر آباد میں ہی ٹھیک ہو سکیں تھرکول ایک سو چوون کلومیٹر کا ریل سے رابطہ کرنے کے لیے ہم نے بیوٹی بیسس پہ ٹینڈر کال کی ہیں اس سے بھی ریلوے کی ارننگ میں بھی اضافہ ہوگا اور ریلوے جو ہے وہ ایک بہتری کی طرف جائے گی دوسرے ہم نے وہ پرانی باتیں ہیں مارشل لنگ یارڈ جو ہے پپری کے لیے اور ہم نے پورٹ کاسن کے لیے لوڈ آؤٹ سٹیشن جو ہے وہ برائے راست پورٹ کاسم سے اگر ہم نے انیل سی کے ساتھ اشتراک بھی کرنا پڑا تو کر کے کریں گے اور بارہ تاریخ کو ہماری کیسی آر کے سلسلے میں دوبارہ پیشی ہے سپریم کورٹ کے روبرو اور اسی سلسلے میں کل سی ایم صاحب سے ہم میٹنگ کرنے کے لیے یہاں آئیں اور اب آپ کا کوئی سوال ہو تو ہم جواب دینے کے لیے حاضر ہیں دیکھیں ابھی تو ہمارے پاس 38 کنال جا گیا ہے یہ فیصلہ پرائم منسٹر صاحب نے کرنا ہے کہ ان کو کس لیز پہ دینی ہے کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس ستھارٹی نہیں ہے منسٹر آتھورائز نہیں ہوتا کہ قیمت کا تیین کرنے کے لیے دیکھیں سپریم کورٹ نے ہماری گائیڈلائن دی ہے ہمیں اور ہم سے بزنس پلین مانگا ہے ہم سپریم کورٹ کو بزنس پلین دے رہے ہیں گائیڈلائن دے رہے ہیں کہ ہماری دیکھیں کریں جو افسر اہل ہیں وہ یہیں پہ لگے ہوئے ہیں لیکن ہم کراچی کے کراچی شارہ گر ریلوے کی اس کو اگنور کیا گیا ہے اس کو اہمیت دینے جا رہے ہیں کراچی کو اس کی شہان شان آفیسرز دینے جا رہے ہیں سب کافی ہیں ہمیں دو یونیورسٹیاں پہلے بنائی ہیں راولپنڈی میں ایک فاطمہ جناح یونیورسٹی بنائی تھی شوقت عزیز کے زمانے میں ایک یونیورسٹی ہم نے بنائی ہے سٹلائٹ آن تیسری ہم بنا رہے ہیں سندھ میں یہ جو ہم ریلوے کی یونیورسٹی بنا رہے ہیں یہ ایم ایل ون کے تحت بنے گی اس میں کوئی ریلوے کے پاس یونیورسٹی بنانے کے پیسے نہیں جی میں گیا ہوں دو دفعہ گیا ہوں چھے سوال آپ نے ایک وقت میں کی ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کراچی میں دو دفعہ وزٹ کیا ہے کراچی کے ہسپٹل کے لیے ہم گورنمنٹ سے مل کے ان کو اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ان کو چلانے کا فیصلہ کیا ہے تمام ریلوے کے ہسپٹل اور سکول جو ہیں وہ پرائیویٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کر اس کو پرائیویٹ سیکٹرز میں دیا جائے گا تیسرا ٹی ایل اے کے ملازمین کا ہے سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے جو نئی بھرتیاں ہی ہیں جس وقت نئی بھرتیاں ہی ہیں اس کے بارہ گھنٹے کے اندر اندر جو ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ان کو ٹی اے لے کے تمام ملازمین کو کنفرم کر دیں گے اور ایمل ون انشاءاللہ تعالی جو ریلوے کی زندگی ہے اور ریلوے کی ترقی کا راز ہے اور ریلوے کو حادثات سے بچا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا ابھی آپ کی طرف اس کے بعد یہ کلیر کر لوں جی اوکے دوسرا سوال اوکے پہلا سوال آپ نے فرمایا کہ لغاری صاحب لغاری صاحب وہ سامنے ہی بیٹھے ہیں ابھی تک لغاری صاحب کی رپورٹ میں کوئی چیز کلیر نہیں ہے اس لیے میں نے تین اے جی ایمز جو ہیں جو ٹاپ آفیسر ہیں اس کا کہا کہ جو اصل مجرم ہے ان کو سزا دی جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ شارٹ سرکٹ سے لگی اور یہ بھی کہا کہ سلنڈر پھٹے پہلے سلنڈر پھٹے یا پہلے شارٹ سرکٹ ہوا اس کا ابھی فیصلہ نہیں ہے اور سیکنڈی سواری دھوند ہے پنجاب میں بہت زیادہ اور ہماری فریٹ کی ارننگ کافی زیادہ ہے فریٹ اور پیسنجر ملا کے ہم ٹارگٹ سے پشلی دفعہ سے زیادہ ہیں ہم نے ڈیمف جی آپ سوال کریں نا ٹائم اتنا نہیں ہوتا میں دس منٹ میں پریس کانفرنس ختم کرتا ہوں اللہ کہے ٹھیک ہو گیا نا آپ نے جو پہلی بات یہ کہی ہے کہ پہلے بھی تھی بہت بھی تھی ہم نے ڈیفیسٹ میں چار ارب رپیہ پچھلے بجٹ میں کم کیا انشاءاللہ چھ ارب رپیہ اس بجٹ میں بھی کریں گے ہم نے ایک بہت بڑی موو پیدا کیا ہے کہ گورنمنٹ ہمیں پینشن کے پیسے جو ہے اپنے زمیں میں لے لے تو جو میں نے کہا کہ ہم پانچ سال میں خسارہ کم کریں گے یہ ہم چار اور تین سال میں ہی ختم کر دیں گے اگر ہمارے جو چالیس ارب رپیہ کی پینشن ریلوے اپنی جے دیتی ہے سبسیڈیاں میں ملتی ہے اس پہ یہ ختم ہو جائے تو ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں جی ایسی آر کی زمین آپ نے ابھی بتایا سندھ اکومت کو آپ دینے جارہے تو سندھ اکومت پچھلی پیٹیوں میں دیکھیں ہم نے اگر انہوں نے اسی جگہ ان کی فیزیبلٹی بنتی ہے اگر ان کا پی سی ون اسی جگہ پہ بنتا ہے دیکھیں میری گزارشتہ سن لیں نا میں پہلی دفعہ ملنے جا رہا ہوں زندگی میں آج تک میں کبھی سندھ ہاؤس نہیں گیا پہلی دفعہ جا رہا ہوں میں سپریم کورٹ کے واضح ڈریکشن ہے وہ ہمیں جو فیزیبلٹی بتائیں اگر ریلوے کی جگہ اس میں آتی ہوں ہم دینے کے لئے تیار اگر آتی نہیں تو وہ کیسے دینا جی بھائی منصوبہ تو پتہ نہیں کون سا کمپلیٹ پہلے ہوگا لیکن بڑا منصوبہ جو ہے اٹھارہ سو پچاسی کلومیٹر کا وہ ایمل ون ہے اور بڑا پروجیکٹ ایمل ون ہے یہ ٹو پوائنٹ ٹو بلین کا ہے وہ تقریباً ایٹ یا نائن بلین کا ہے سو اس لئے ایک کراچی کی ضرورت ہے ایک ملک کی ضرورت ہے ہمیں جو انسٹیکشنز ملی ہیں ہم اس میں پورا کیسی آر میں تعاون کرنے کے لئے تیار ہیں دیکھیں کیونکہ ہمارے پسنجر بہت زیادہ ہے ہمارے پاس وسائل کم ہیں ہمارا سات کروڑ پسنجر ہے ایک کروڑ تقریباً پسنجر ہمارا بڑا ہے جو بھائی نے ابھی کہا پسنجرز کم ہوئے ہیں ہم نے پچھلے ٹارگٹ سے ستر اسی لاکھ پسنجرز زیادہ کیا ہے اور یہ سیزنل اب سواری ہوتی ہے ابھی گرمیاں ہوں گی چھٹیاں آئیں گی ہمارے پاس اور کوئی ٹرین چلانے کی کپسٹری نہیں ہے ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کوئی نئی ٹرین چلانے کے لئے آپ کے تین سوال ہوگے بھائی آپ کے لئے میں پریس کانفرنس نہیں کر رہا سب کے لئے کر رہا ہوں یہ نئی بھوگیوں کے ٹنڈر لگے ہوئے ہیں پاس ہے آپ شارٹ سا سوال کریں نا بھائی مجھے پتہ میں نے کیا جواب دینا ہے ڈیم فنڈ کا آپ نے بات کی سو رپے پہ ایک رپے رکھا ہوا ہے کوئی قیامت نہیں آ جاتی وہ میکمے کو بھی درست کرنے کے لئے انشاءاللہ ہم نے فیرز بہتر کی ہیں میکمے کو بہتر کرنے کے لئے ہم اپنی لینڈ کو بہتر ارننگ پہ لانے لائے جا رہے ہیں میکمے کو ارننگ کرنے کے لئے جو ہماری لینڈ قیمتی لوگوں نے دبائی ہوئی ہیں ان کو چھڑوانے جا رہے ہیں رائل پاوم ہم نے سپریم کورٹ سے لیا ہے یہ آپ کا شیپ کا بھی نیا ٹنڈر دیں گے اسی طرح یہ چار میجر پراپٹی ہیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں چار میجر پراپٹی ہیں سپریم کورٹ کے ذریعے واپس لیں گے انشاءاللہ اس کا ٹنڈر مئی تک مارچ اپریل تک مارچ اپریل تک ہو جائے گا میری زندگی میں ایک بات یاد رکھیں ریلوے کی زمین پر قبضے بے شک ہو جائیں سو سال کے ہوں چالیس سال کے ہوں ایک اٹھارہ سو اکسٹھ کا ہمارا ٹریک ہے انگریز ایسے نقشے بنا گیا کہ انگریز کی زمین پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا صرف یہ ہے کہ اس کے حالات اور سیاست میں ملی بھگت سے کچھ ریلوے سے مل کر لوگ اپنی مرضی کے قبضے اور مرزلی کے ریز لے لیتے ہیں لیکن اس سے نکلتا کچھ نہیں ہے کوئی کسی کو تحفے میں نہیں دیتا ابھی تو ہم نے اٹھارہ مہینے میں کسی کو کوئی ٹرین نہیں دی تین فریڈ ٹرینیں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں دی ہیں اور ہم نے نئی ٹریک فری پالیسی بنائی ہے اگر کوئی اپنی ٹرین لانا چاہتا ہو اپنے انجن لائے اپنے فریڈ ٹرین لائے اپنے انجن لائے ہم سے قرائے پہ لے ہم فریڈ ٹرینز اور پیسنجر ٹرینز فری ٹریک پالیسی دے رہے ہیں باکس مجھے نہیں معلوم ایمکیرم کا میں تو مراد علی شاہ سے ملنے آیا ہوں اور سپریم کورٹ کی ہدایت ہے کہ میں ان سے مل کے فیضہ ہوں دیکھیں کرونا وائرس پاکستان کی معیشت کے لیے بھی بہت بڑا انتہان ہے سارا فائبر جو چین سے آتا ہے ساری پوٹیں بند ہیں اور ساری جو مشینے ہیں شیٹل جو کپڑا بنتی ہیں کھڑیاں ہیں وہ ساری پنجاب میں بند ہونے جا رہی ہیں اور اس کا پاکستان کی اکانومی پہ بھی بہت اثر پڑے گا لیکن جو متلکہ لوگ ہیں میں ریلوے کا وزیر ہوں جو متلکہ منسٹر ہے اس کو بہتر طور پر ہنڈل کر رہا ہے ریلوے کے لیے سپریم کورٹ کا فل بینچ کا ڈیسین ہے کہ پانچ سال سے زیادہ اس کی ایک مرلہ زمین بھی کسی کو لیز پہ نہیں دی جا سکتی یہ فل بینچ کا ڈیسین ہے وہ وقت چلے گئے جب نننمے سال کے لیے لوگ زمینیں دیتے تھے تو نہیں دینی چاہیے ہم خود یہ چاہتے ہیں ہم تو ان کو اپنی زمین دے رہے ہیں ہم لے تو نہیں رہے بھائی سب کے سامنے میں ارز کر رہا ہوں کہ ہم تو ان سے ملنے یہ جا رہے ہیں کہ آپ کا کیسی آ رہا ہے آپ نے بنانا ہے آپ کا یہ پروجیکٹ ہے ہمارے پاس جو زمین ہے وہ آپ لے لیں یہ میں داخلے گا